السلام علیکم حضرت جی وعلیکم السلام حضرت جی آپ کے ماشاءاللہ بیان ست رہے ہیں دل کو بڑی طاقت مل رہی ہے حمدوی اللہ حضرت جی مایوس ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آپ کے بیانات سنتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں تو بس دل کو سپون ملتا ہے حضرت جی ہم لوگوں کو حضرت جی آپ ہمارے گھر میں سارے میری بیٹی میں ہر وقت بس آپ کا کوئی نہ کوئی بیان سن رہے ہوتے ہیں آپ کی ویڈیو لگی رہتی ہیں حضرت جی میرا آپ سے یہ سوال تھا حضرت جی میں اس کا کہتے ہیں آپ کا بتائے ہوا کل اللہ حد کا وظیفہ پڑھ رہی ہوں سو مرتبہ پانی پر سب کو پلاری ہوں حضرت جی میرا بیٹا جو تھوڑا دور ہے وہ روز نہیں آتا تو مجھے ایسا پڑھنے کو بتا دیجے کہ میں دور سے ہی اس کے لئے پڑھتے رہا ہوں اور ایسا حضرت جی بتا دیجے کہ میں چلتے پھر سے اور بھی کچھ ہم اور میرے گھر والے ہم لوگ چلتے پھر سے کرونا وازش کے لئے پڑھتے رہا پس حضرت جی ہمارے لئے خضروسی دعا ہم لوگوں کے لئے تمام انسانیوں کے لئے آپ سے خضروسی دعا ہمارے لئے کیجے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اسے تسلیف بنان ہوتا ہے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے اور میرا مقصد یہی ہے کہ اس دیارے کفر کے اندر تو آپ لوگوں کے ایمانوں ہی کو مضبوط کرو ایمان و یقین پر سارے فیصلے ہیں عمل میں کتائیاں جو ہے وہ تو ہمیشہ رہیں گی اور ہم اس اللہ کے شایعان شایعان عمل ہم پیش کر کر سکتے ہیں لیکن دل کے یقین و ایمان کو تو بہت مضبوط بنا سکتے ہیں اس لئے ایمان و یقین جو ہے ہمارا جو ہے وہ مضبوط اور مستاقم رہنا چاہیے اور یہی میرے بیانات کا مقصد ہے یہی میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی اس مادہ پرس دنیا میں اس میٹلسٹک معاشرے میں سینس ٹیکنالوجی قلبازیاں جہاں نظر آتی ہیں وہاں دین و ایمان سب سے پہلے متزلدل ہوتے ہیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین و ایمان آپ کے متزلدل نہ ہو اور بلکہ میں کہتا ہوں یہ جو اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے جو دنیا کے اندر محول بناوا ہے اس سے اچھا دین و ایمان بڑھانے کا موقع کوئی نہیں ہے اپنے دین و ایمان کو یقین کو مبختہ کرنے کا بہترین زمانہ ہے لہذا صبح شام مراقبہ کرو اپنے ایمان و یقین کو بڑھاؤ اس لئے کہ یہ مادہ پرس دنیا جو ہروں میں اڑتی تھی فضاوں میں اڑتی تھی زمینوں میں تیرتی تھی زمینوں میں گھستی تھی اور کیا سے کیا کر ڈالتی تھی لیکن آج ایک معمولی سے جرسومے کے سامنے بے بس نظر آتی ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے نہ چاہیے کہ سینس ٹیکنالوجی کی کر و فر کی حقیقت کیا ہے اس جو ہے وہ ویسٹرم ورڈ کی کر و فر کی حقیقت کیا ہے ان کی جو ہے یہ جو افسار ہی کا سارا یہ بڑا غبارہ جو ہے یہ غبارے کی ہوا نکلتی نظر آتی ہے اس سے اس وقت ایمان و یقین بنانے سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے ظاہرہ کے چیزیں فکس ہو جانی ہیں ایک وقت میں ویکسین بھی بن جانی ہیں دوائی بھی مل جانی ہیں تو وہ زمانہ جب نکل گیا ٹائم نکل گیا ٹائم اس منی یہ جو ٹائم ہے ایک مومن کے لئے ایمان و یقین بنانے کا بہترین زمانہ ہے اس وقت روز مراقبہ کرو کہاں گئی سائنس کہاں گئی ٹیکنالوجی کہاں گئی میڈیکل سائنس کہاں آج یہ امریکہ جو سپر پاور ہے اس کے ہسپتالوں پہ ڈاکٹر ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ یار مریضوں کو لے جاؤ جگہ نہیں ہے یار ہمارے پاس جو ہے وہ وینٹی لیٹر نہیں ہے یار پلیز چلے جاؤ مریضوں کو ہسپتال میں داخل نہیں کر رہے ہیں جس ہسپیٹل کے نظام کو ہم یہ سمجھتے تھے ایسا لویل آٹ نظام سبحان اللہ لیکن آج چند مریض تھوڑے سے مریض بڑے ہیں آج آپ یہ حالت ہے آپ ہسپتالوں میں جائیں وہ کہتا ہے لاشیں لاشیں رکھنے کے لئے جگہ نہیں ہیں مرنے والی لاشیں ان کو وہ آئیس کے ٹرک مگایا گئے ہیں اور آئیس کے ٹرکوں کے اندر رکھے جا رہے ہیں اس لئے یہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن میں کہتا ہوں کہ مومن کے رسوہ سب سے اچھا موقع ایمان و یقین بنانے کا ہے کہ یا اللہ واقعی تو نے اپنا یقین و ایمان جو ہمیں عطا کر دیا آج اٹلی کے لوگ آج اٹلی کے لوگ سڑکوں پہ آکے سجدے میں گر گئے ہیں سجدوں میں گرے پڑے ہیں وہ تھری پی سوٹ پہننے والے ٹائیں لگائے ہوئے لوگ سجدوں میں پڑے ہیں اور پکار رہے ہیں آسمانوں کو دیکھ کے ان کا وزیر آزم آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں کہ زمین کی ساری کوشش کر چکا ہوں اب میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں اب میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں یہ وہ ایمان و یقین کی باتیں ان کے مو سے نکل رہی ہیں اس لئے ایمان والوں کو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں تب ہی میں کہا تو آپ لوگ جائے اس وقت صبح شام مراقبہ کیا کریں کہ یار ایک چھوٹا سا جرسومہ اس نے چین سے لے کے امریکہ تک ساری دنیاوں کو ہلا کے رکھ دیا یار یہ بات کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ذات ہے جو یہ سارے تصرف کر رہی ہے اور شکر ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم نے اس ذات کو پہچان لیا ہے ہم نے اس اللہ کو پہچان لیا ہے رسول اللہ نے تو اللہ کا ہمیں پتہ دیا ہے شکر ہے ہم نے رسول اللہ کو مان لیا شکر رسول اللہ کو مان کی ہم نے اللہ کو پا لیا ہے اس وقت شکر کرنے کا موقع ہے اس لئے اس لئے میں کہا تو ایمان و یقین بناو اور ایمان و یقین پر سارے فیصلے ہیں اور یہ بھی ایمان و یقین ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے امر اور مشیط کے بغیر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کچھ ہی بگاڑ سکتی اس لئے حدیث میں نبی نے فرمایا کہ ساری دنیا اگر تمہیں ضرر پہنچانا چاہے اور اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو ساری کائنات جن سے انس بھی کٹھی ہو جائے تو تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہتا ہے اور اللہ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے پہنچانے میں حائل نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کا ذرر تمہیں کو پہنچ کے رہے گا تو یہ تو نبی ہمیں یقین بتا کے گیا ہے جب اس یقین کو ہم پلے باندھ لیں گے تو پھر وہی بشان ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ظالم تلوار سونت کے کہا تھا میرے ہاتھ سے بچانے والا کون ہے محمد تجھے آپ نے کیا فرمایتا ہے اللہ سارے ہلاکت کے سمان موجود ننگی تلوار دشمن کی ہاتھ میں موجود آپ اس کے رینج میں موجود لیکن آپ اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں اللہ نان نظرانی و ذات ایک اللہ یہ وہ یقین جو دل سے نکلا اور زبان سے اس کا اظہار ہوا بس اللہ کا وہ دبدبہ تھا کہ اس کا ہاتھ کہاں پہ تلوار نیچے گری اور آپ نے تلوار اٹھائی فرمایا کہ آپ محمد کی تلوار سے تجھے کون بچا سکتا ہے اب وہ تو کافر تھا وہ کیا کہ جانے خدا پر یقین قدموں گر گیا کہ اے کریم آپ بہت کریم اے کرم والے ہیں آپ بھی مجھے بچا سکتے ہیں مجھے معاف کر دیجئے اس لئے ایمان و یقین بنانے کا بہترین موقع ہے اس لئے آپ نے جو بات کی میرا بڑا حوصلہ بڑا کہ آپ اضافت میری باتوں سے میرے بیانات سے آپ کو تسلیح ہوتی ہے اتمنان ہوتا ہے اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے بیانات سے میری باتوں سے اتمنان ہو اور آج کس پرگرام بھی میں اکیلہ کرنے آگے صرف آپ لوگوں کے دکھی دلوں کو سکھی کرنے آگے ہوں میرا اپنا دل بھی دکھی ہے لیکن جب دو دکھی بیٹھ کے باتیں کرتے تو غم بڑھ جاتا ہے غم تقسیم ہو جاتا ہے کچھ غم ادھر چلا جاتا ہے کچھ غم ادھر آ جاتا ہے یہ دکھ تقسیم ہو جاتے ہیں تب ہی تو کہتے ہیں کہ اپنوں میں بیٹھ کے دکھ سکھ جب انسان کر لیتا ہے تو دکھی دل جو ہے دکھ جب تقسیم ہو جاتا ہے غم جب تقسیم ہوتا ہے تو دہائر ہے کہ اس سے دل ہلکا ہو جاتا تو میرا بھی دل دکھی ہے تو دکھی دل کو لے کے میں بھی آگیا آپ کی دل بھی گھروں میں بیٹھے دکھی ہیں تو دو دکھی دل ملتے ہیں تو دکھ آپ پر تقسیم ہوتا ہے تو سکھ پیدا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوب برکتی عطا فرح ہے باقی آپ نے جو سوال کیا ہے اس حوالے سے کہ جو بیٹا آپ کے پاس نہیں ہوتا اس کے لیے کیا کریں اس کے لیے سکریں کہ جو پانی آپ دم کر رہی ہیں وہ پانی اس کا تصور کر کے پودوں میں ڈال دیا کریں باقی جنہوں کو کھلا پلا سکتے ان کو کھلا پلا دیں اور جس کو کھلا پلا نہیں سکتی اس کا پانی جی ہے اس کا تصور کر کے پودوں میں ڈال دیں اگر پھول والے پودے ہوں تو دی بیسٹ ہے پرنا پھر کوئی بھی پودا ہے اس پودے کے اندر کیاری میں آپ ڈال دیں اور اس کے لیے آپ کہہ رہے چلتے پھرتے ہر وقت کیا پڑے یہ کرونا وائرس کے موقع پہ اس کے لیے سب سے اچھی دعا سور یوسف کی آیت نمبر غالبا سکسٹی فور چوسٹ نمبر آیت ہے اور یہ وہ آیت ہے جس کو مفسرین نے بعض نے فرمایا یہ اسم آزم ہے اور یہ وہ آیت ہے جو یعقوب علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھی تو اللہ توارک وطالہ نے اس آیت کی مرکز سے نہ صرف کے بنیامین واپس لے کے آگئے اللہ توارک وطالہ نے یوسف کو بھی ملا دیا تھا پہلے تو بھائیوں کو محافظ بنا کر یوسف کے ساتھ بھیجا تھا تو بھائیوں کا جب محافظ بنایا اللہ کے غیر کو محافظ بنایا تو یوسف گوں ہو گیا اور جب بنیامین حوالے کیا بنیامین حوالے کیا تھا اس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی تو بنیامین حوالے کرتے بعد بھائیوں کو محافظ نہیں بنایا بلکہ بھائیوں کے خالق کو محافظ بنایا اپنے ہر اللہ کو محافظ بنایا اور کہہ دیا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ عَرْحُمُ الرَّاہِمِينَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ عَرْحُمُ الرَّاہِمِينَ کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے بہترین محافظ ہے حفاظت کرنے والوں میں بہترین حفاظت کرنے والا ہے وَهُو عَرْحُمُ الرَّاہِمِينَ وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یعنی حفیظ بھی سب سے بڑا اور رحیم بھی سب سے بڑا وہی اللہ ہے اس اللہ کے میں سپرد کر کے یہ بنیامی تمہیں دیتا ہوں جب اللہ کے سپرد کر کے دیا تو اللہ نے یہ کمال دکھایا کہ یعقوب تو نے جب میرے سپرد بنیامین کیا تو میں نہ صرف بنیامین کا زامن بنا بلکہ میں نے یوسف بھی تجھے ملا دیا یوسف علیہ السلام بھی پھر میں لگا ہے اس لئے یہ جو آیت ہے اس کو بعض مفسرین فرمایا یہ اسم آزم ہے یہ حفاظت و تحفظ میں اسم آزم ہے اس کو کسر سے پڑھ اس کو یاد کر لیں فاللہ خیرون حافظ ہوں وہو ارحم الرائمین باہر جا رہے ہیں گھر میں آ رہے ہیں پھر رہے ہیں چل رہے ہیں اس کا ورد رکھیں اور اگر ایک سو ایک دفعہ کسی ایک نماز کے بعد اس کی تصویب بھی کر لیا کریں اور تمام اپنے بیوی بچے و ذریعت کی حفاظت کی نیت کر کے اور دعا کر لیا کریں اور اللہ کی حفاظت میں سب کو دے دیں انشاءاللہ کسی کو کرونا وارث تو کیا بڑے بڑے وارث کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اور جو اہلِ کفر ظالم ہیں اہلِ کفر ظالم ہیں اور ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا جو ایمان والے اہلِ ظلم ہیں اہلِ ایمان ہیں تو ان کو ظلم سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو ہر طرح کی ظاہری باطنی حفاظتوں سے مالا مال فرما اور جو انسانیت ایمان سے دور ہے یا اللہ کرونا وائرس کا موقع ہے اس موقع پہ ان کو یا اللہ تو اپنی معبودیت کی شان دکھا دے اور ان کے ایمان کے نور سے منور فرما دے